میرے فارم کو نظر لگتی گئی اور ایسے نظر لگی یار میرے فارم کو اتنی بھوری کسی کی نظر لگی ہے تو یار مجھے پتہ ہی نہیں چلا میرے کیسے ریبٹس مرتے چلے گئے اور میں یہ ہی سوچتا تھا یار کہ چلو یہ قدرتی ہے بیمار تھا اب میں آپ کو ایک سین دکھانے لگا ہوں وہ سین دیکھے کافی سارے دوست ہو سکتا ہے کومنٹس میں مجھے بھورا بلا بھی کہیں کہ یار آپ نے جاہن بوجھ کے اس طرح کیا ہوگا السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں خیجے سے ہیں مجھے پتہ ہے یار کافی دنوں کے بعد میں ویلوگ اپلوڈ کر رہا ہوں آج میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں کہ میں نے اتنے دن ویلوگ کیوں نہیں اپلوڈ کیا اور تھامنیل سے آپ کو پتہ تو چلی گیا ہوگا کہ یار میں ریپٹ فارمنگ چھوڑنے لگا ہوں دوستو آج سے پانچ سے چھ ماہ پہلے میں نے یوٹیوب کے اوپر ویلوگنگ سٹارٹ کی یار مجھے کافی سارے دوستوں نے بولا کہ آپ کے پاس کونٹینٹ ہے آپ اپنی ویڈیوز بنایا کرو اور اپنے فارمنگ کی ویڈیو بنا کے تو یوٹیوب پہ اپلوڈ کیا کرو اب دوستو مجھے میری ویڈیوز کے اوپر کافی زیادہ رسپونس میرا تھا کافی سارے لوگ مجھے پسند کر رہے تھے میری ویڈیوز کو پسند کر رہے تھے تو یار میں کافی زیادہ خوش ہو گیا تھا لیکن اس کا ایک سائیڈ ایفیکٹ بھی تھا جو مجھے نہیں پتا چاہ رہا تھا اور ایسا ایسا میرے فارم کو نظر لگتی گئی اور ایسے نظر لگی یار میرے فارم کو اتنی بھولی کسی کی نظر لگی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ویلوگنگ شروع کرنے سے پہلے دوستو میرے فارم کے اوپر موٹیلٹی بہت کام تھی میرے فارم کے برائبٹ بہت کم ایکسپائر ہوتے تھے اور کبھی کبار ہوتے تھے یار وہ بھی کبھی میری گلتی کی وجہ سے ہو جاتے تھے کبھی ویسے کوئی بیمار ہوتا تو ایکسپائر ہو جاتا تھا لیکن جب سے میں نے ویلوگنگ سٹارٹ کی تو یار مجھے پتا ہی نہیں چلا میرے کیسے ریبٹس مرتے چلے گئے اور میں یہ ہی سوچتا تھا یار کہ چلو یہ قدرتی ہے بیمار تھا یا میری گلتی کی وجہ سے ایکسپائر ہوا ہے لیکن مجھے اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ یار جب سے میں نے ویلوگنگ سٹارٹ کی ہے میرے ریبٹس بہت زیادہ ایکسپائر ہونا شروع ہو گئے اب میں آپ کو ایک سین دکھانے لگا ہوں وہ سین دیکھے کافی سارے دوست ہو سکتا ہے کومنٹس میں مجھے برا بلا بھی کہیں کہ یار آپ نے جہاں بوجھ کے اس طرح کیا ہوگا یا آپ اپنے ریبٹس کی کیر نہیں کرتے یقین مانے میں نے ویلوگنگ اس لیے نہیں کی پچھلا ہفتہ کہ میں اپنے ریبٹس کو صحیح سے ٹائم دے پا ہوں لیکن جتنا میں ان کو ٹائم دے رہا تھا اتنا ہی زیادہ میرے فارم کے اوپر نقصان ہوتا جا رہا تھا تو اب میں آپ کو وہ سین دکھاتا ہوں ہو سکتا ہے وہ دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو جائے کہ میرے فارم کو کتنی بھوری نظر لگی ہے اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں یار یہ سارے جو ہیں یہ ایک رات کے اندر سارے ایکسپائر ہوئے ہیں آپ یقین کریں گے مجھے پتہ ہے اور نہ ہی مجھے ابھی تک سمجھ آ رہے کہ کیا ہوئے ان کو کیا ہو سکتا ہے میں نے ویڈیو دوستو ابھی بھی نہیں بنانی تھی تو ابھی میں جب اپنے فارم پہ آیا ہوں اور میں نے یہ صورتحال دیکھی ہے تو یار میں کافی زیادہ ڈس ہارٹ ہو گیا ہوں اور یہ سب دہنے کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں ریبٹ فارمنگ کو چھوڑ رہا ہوں اور جتنے بھی ریبٹس ہیں صرف ایک دو پیر رکھوں گا وہ بھی اپنے شوک کے لئے مجھے بہت زیادہ شوک تھا یار ریبٹ کا اور شوک کی حد میں میں اتنا آگے نکل گیا کہ میں نے یہ سب کچھ یہ اپنا شیڈ بنایا اپنا یہ فارم بنایا اور کمائی بھی کیا ہے کمائی تو ہے ان کے اندر لیکن یہ جو نقصان اب ہونا شروع ہو گیا تو یہ اپنی سمجھ سے باہر ہے تو اس لئے میں نے سوچا ہے کہ میں ریبٹ فارمنگ کو ختم کر رہا ہوں آج سے ایک ماہ پہلے دوستو ایک کسٹمر نے میرے سے نیوزی لینڈ وائٹ کا ٹرائیو سائٹ بک کروایا اور بچنوں کا ٹرائیو سائٹ ایک میل اور دو فی میل تو میں نے اس کو بولا یار آپ ٹوکن سینڈ کر دیں اور میں آپ کو ایک ماہ کے بعد کارگو کرواؤں گا اور جب ایک ماہ کمپلیٹ ہوا جب ان کو کارگو کروانے کی باری آئی تو اس ٹرائیو سائٹ میں سے دو فی میل دوستو ایک ہی رات میں اندر ایکسپائر ہو گئی تو کافی زیادہ میں پرشان ہوگا کہ یار چلو ایکسپائر تو ہو گئی ہے اب میں اس کسٹمر کو کیا جواب دوں گا پھر میں نے کیا کیا کہ میں نے کسٹمر کو کال ملائی میں نے اس کو بتایا کہ یار اس طرح اس طرح آپ کی جو فی میل ہیں دو وہ دونوں ایکسپائر ہو گئی ہیں تو میں اب آپ کو ایک بریڈر پیر دے دیتا ہوں اسی پرائیس کے اندر تو وہ کسٹمر بھی تھوڑا سا سمجھدار تھا یار اس نے بھی چلیں کوئی بیعث نہیں کی آگے سے وہ ہو سکتا ہے ویڈیو دیکھ رہا ہوں اس کا میں شکریہ اطاق کرتا ہوں تو میں نے اس کو ایک بریڈر پیر دے دیا نیوزیلین وائٹ کا اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اس نے میرے سے ایک کیج بھی پرشیز کیا یہ آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں ادھر ایک کیج بھی پڑھا ہوا تھا ان دونوں کے درمیان میں تو وہ کیج بھی میں نے اس کو دے دیا کہ یار چلیں آپ نے بھی اتنا ویڈ کیا میں نے تو خیر ویڈ کیا ہی تھا تو آپ کو تو کامس کم نقصان آنا ہو پھر میں نے ایک بیڈر پیر اس کو دے دیا میں آپ کو دوستو اپنے فارم کی حالت دکھاؤنا ایک ہفتہ ہو گئے میں نے اپنے فارم کی صفائی ہی نہیں کی میں اتنا زیادہ پرشان تھا کہ یار یہ میرے فارم کو کیا ہو گیا کس کی نظر لگ گئی تو یہ دیکھیں وہ تو بنیز بیچارے ایکسپائر ہوئے ہیں یہ دیکھیں یار کتنا گند پھیلا ہوئے یہ دیکھیں اتنا گندہ اپڑا ہے میرا فارم اور زندگی میں کبھی میرا فارم اتنا گندہ نہیں ہوا تو آج میں اس کی صفائی بھی کرتا ہوں فارم کی ظاہری سی بات ہے جو ہیں ان کی تو حفاظت کرنی ہے نا یار جب تک وہ سیل نہیں ہوتے ریپٹ فارمنگ کو تو میں ختم کر رہا ہوں لیکن یار ویلوگنگ میں جاری رکھوں گا کیونکہ اس کا جو آپ مرے شوق پڑھ گئے نا یہ آپ ختم ہونے والا نہیں ہیں اور آپ ان سبسکرائب مات کر دینا یا مہربانی نہ کرنا میرے اوپر تو انشاءاللہ دوستو میں پیٹس ویلوگنگ کروں گا اور ایسے ایسے انشاءاللہ میں پیٹس لے کر رہا ہوں گا جو کسی نے بھی نہیں رکھی ہوں گے لوگوں نے پیٹس تو رکھے ہیں ان کی ویلوگنگ بھی کرتے ہیں لیکن صرف انہوں نے لے کر رکھے ہیں میں جو پیٹس لے کر رہا ہوں گا ان کی انشاءاللہ آگے سے بریڈنگ بھی کروں گا اور وہ سیل بھی کروں گا جس بھائی کو چاہیے ہوں گے سیل اس طرح کروں گا کہ انشاءاللہ میں ان سے پیسے نہیں لوں گا انشاءاللہ گفت کروں گا ان کے جو بنیز آئیں گے آگے سے یا چکس آئیں گے جو بھی چیز آئے گی یوٹیوب پہ کافی سارے دوست پیٹس ویلوگنگ کر رہے ہیں لیکن انہوں نے پیٹس لے کر رکھے ہیں وہ آگے سے ان کی بریڈنگ نہیں کروا رہے میں جو پیٹس لے کر رہوں گا انشاءاللہ ان کی بریڈنگ بھی کرواں گا اور ان کے جو آگے سے بنیز آئیں گے وہ میں اپنے جو سبسکرائبر ہوں گے ان کے اندر گفت دیا کروں گا تو اب یہ میرا کاروبار تھا یہ میں سیل کرتا تھا پیسے لیتا تھا لیکن ان کے جو بنیز آئیں گے انشاءاللہ یا چکس آئیں گے وہ میں اپنے جو سبسکرائبر ہوں گے ان کے اندر میں جو میں سے رابطہ کرے گا کوئی تھوڑی بہت رکھیں گے نا یار وہ کیا کہتے ہیں وہ قرآن دازی جسے کہتے ہیں وہ والا سسٹم بنا کے انشاءاللہ اپنے سبسکرائبر کو وہ گفت بیجا کروں گا میں ویڈیو کی شروع میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یار میں بہت پریشان تھا اور اب میرے موہ پہ ہلکی سی سمائل آنا شروع ہوئی ہے اصل میں یار میں نا اپنا وہ کیا اس کو کہتے ہیں دکھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا آپ کے ساتھ جو میں کر چکا ہوں اور اب میرا دل تھوڑا سا ہلکا ہو گیا اور آپ دوستو نے دوستو میرے لئے دعا بھی کرنی ہے اور کوئی بھی چیز دوستو آپ دیکھیں تو ماشاءاللہ لازمی بولا کریں اس سے کیا ہوتا ہے کہ یار اگلے بندے کی چیز کو نظر نہیں لگتی تو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ دوستو نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کون سے ریبٹس سیل ہونے والے ہیں پرائز میں دے دوں گا آپ نقصان تو نہیں کرنا یار گفت تو نہیں یہ دے سکتا تو نقصان تو میں کر نہیں سکتا انشاءاللہ بہت ہی مناسب پرائز میں میں اس کو دے دوں گا تو انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے ابھی کے لئے اللہ حافظ